جی جناب تو ہم اب دیکھیں گے کہ جو میکرو انوارمنٹ کا پہلی فورس ہے اور جس کو کسی حد تک ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ فورس بھی کہیں گے وہ ڈیموگرافک انوارمنٹ ہے یا ڈیموگرافک فورس ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں تفصیلن گفتگو کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اب پہلے یہ سمجھئے کہ یہ ڈیموگرافی ہوتی کیا ہے حاصل میں عزیز آنے من جو ڈیموگرافی ہے نا it is the study of human population in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation and other statistics human population which actually make up a society, make up a country اس کا جو متعلیہ جس سبجیکٹ ایریا میں ہم کرتے ہیں اس کو ڈیموگرافکس یا ڈیموگرافی کا نام جسی طرح جیوگرافی آپ نے پڑھا ہوگا اسی طرح سے ڈیموگرافی ہے جو کہ human population کو study کرتی ہے کن terms میں, کن variables میں in terms of its size size کیا ہے population کا density کیا ہے یعنی per square kilometer کتنے لوگ رہتے ہیں location کیا ہے age لوگوں کی age distribution کیا ہے gender distribution کیا ہے کیا ratio ہے کتنے پرسنٹ لوگ male ہیں کتنے پرسنٹ females ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے statistics بھی ہوتے ہیں لوگ کس پیشے سے منسلک ہیں یہ جو demographic environment ہے کیونکہ یہ it is about the population اس لیے یہ بہت important ہوتی ہے چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری markets ہیں جس کو ہم marketed target کرتے ہیں یا جن کے لیے ہم products بناتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں چونکہ demographic کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ demographic environment بہت important ہے کیونکہ اس کا تعلق women population سے ہے ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو demographic trends ہیں جس طرح کی age ہے family structure ہے geographic population ہے shifts ہیں educational characteristics ہیں population diversity ہے یہ بہت اہم ہوتے ہیں اچھا اب اگر آپ کو demographic سمجھ آگیا ہے تو میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے یہاں پر تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں پاکستان کے current statistics جو ہیں وہ آپ سے share کروں اور اس کے مطلق کچھ اور باتیں کروں میں آپ کو یہ realize کروانا چاہتا ہوں کہ جو demographic variables ہوتے ہیں وہ کتنے important ہوتے ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ over the time جو demographic variables ہوتے ہیں وہ change ہوتے رہتے ہیں جس طرح آپ کی population size ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ رکھتا نہیں ہے یا وہ بڑھتا ہے یا وہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح سے جو آپ کی age distribution ہے کسی ملک کے اندر یعنی کتنے فیصد عبادی جو ہے وہ young ہے اور کتنے برشن عبادی جو ہے وہ aging ہے یہ trend بھی بدلتا رہتا ہے جو آپ کا family structure ہے جنہی joint family to nucleus family جو ہے وہ وہ چیز بھی بدلتی رہتی ہے اور پھر جو population density ہے اس میں بھی بارحال کسی نہ کسی حد تک طبیلی آتی ہے آپ چونکہ جب marketing کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری opportunities جو marketing کی ہوتی ہیں وہ generate ہو رہی ہوتی ہیں from demographic variable جس طرح ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان یا سب continent کی اگر ہم مثال لیں اس میں اگر آپ سارک کی مثال بھی لے لیں تو خاص طور پر اگر اس میں آپ پاکستان کو اگر فوکس کریں تو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر جو population کا تقریباً 60% سے زیادہ ہے وہ ایسے لوگوں پر مجتمع ہے جن کی عمر 30 سال سے کام ہے اور بہت سارے پچھلے 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو newly born babies ہیں ان کی population بہت بڑی ہے اور اس کے بڑھنے سے بہت ساری products جیسا کہ ڈی اپرز ہیں یعنی جو بہت سارے ڈی اپرز ہیں ان کی companies نہیں پاکستان میں انٹر ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی school education ہے اس industry کی مشروم growth ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو kids garments ہیں اس کی بہت زیادہ یعنی نئی companies brands بھی آئے ہیں اور اس کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے کیوں؟ یہ میں نے مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کے demographic variables ہیں وہ ایک marketer کے لیے demographic variables پہ نگاہ رکھنا کے اتنا ضروری ہے اور اگر آپ demographics کو ignore کر دیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے marketing کے essence کو ignore کر دیا ہے آئیے ہم کچھ statistics پاکستان کے بارے میں دیکھتے ہیں اور دیکھیں اس وقت currently اگر ہم بات کریں اور میں آپ کو یہ بتا دوں یعنی اس وقت اگر ہم 2019 کے statistics کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ statistics بدلتے رہیں گے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو statistics ہیں ان کا تعلق 2019 سے ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جس بھی وقت یہ ہمارے lectures کو watch کر رہے ہیں آج سے کچھ سال بعد بھی کیوں نہ تو آپ یہ دیکھیں کہ current statistics کیا ہیں دیکھیں اس وقت پاکستان کی population جو current senses ہے اس کے مطابق تقریباً 200 million پہ چلی گئی ہے اچھا آپ کی جو پاکستان کا population growth rate ہے وہ 1.88% ہے اس وقت population کے size کے حوالے سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے population density ہماری on average دو سو اکتی شارعہ یعنی دو سو بتیس سکیر کلومیٹر یعنی ایک سکیر کلومیٹر پر جو پاکستان کے لوگ رہتے ہیں تقریباً two thirty two ہیں on average جو life expectancy at birth ہے یہ پاکستان کی وہ 64 years ہے current جو ہے وہ male female کا تھوڑا سا فرق ہے 64 years ہے اچھا اسی طرح سے male gender ratio جو ہے وہ یہ ہے کہ 51 فیصد مرد ہیں اور 49 فیصد خواتین ہیں age distribution جو ہے median age اگر آپ دیکھیں تو وہ 23.8 فیصد ہے تقریباً آپ کی median یعنی middle of the age جو ہے پاکستانیوں کی وہ 24 سال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانی are relatively a younger population in the world age distribution بھی اس کو endorse کرتی ہے جو جن کی عمر 14 سال سے کم ہے وہ 30 فیصد ہے جن کی عمر 24 سال سے کم ہے وہ 21 فیصد ہیں یعنی 24 سال سے کم لوگ جو ہیں وہ اگر کل ملا لیا جائے تو وہ 52 فیصد بن جاتے ہیں جنب جن کی عمر 25 سے 54 کے درمیان ہے وہ 37 فیصد ہیں جن کی عمر 55 سے 64 ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ فیصد ہیں اور جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے وہ تقریباً چار فیصد ہیں یعنی ہمارے ہیں ریٹائرڈ لوگ صرف چار فیصد ہیں پاکستان کی ساڑھے چار فیصد ہیں جو ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں وہ تقریباً ساڑھے پانچ فیصد ہیں یعنی آپ کی عبادی کا بڑا حصہ جو ہے یعنی تقریباً 80 فیصد سے زیادہ آپ کی عبادی جو ہے وہ اس کو ہم young یا relatively mature کہہ سکتے ہیں اور آپ کے ہاں جو old لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہے اگر میں اسی figure کو آپ کے سامنے رکھوں تو آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر کسی ملک کی age distribution یہ ہو تو بتائیے وہاں پر کونسی opportunities زیادہ ہو رہی ہوں گی اور کونسی کم ہو رہی ہوں گی تو بھائی جہاں پر young population زیادہ ہے وہاں پر تعلیم کی ضرورت ہے اس حساب سے آپ کو garment چاہیے خوراک چاہیے اسی حساب سے وہاں پر challenges بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی young population کو پڑھانا بھی ہے اور ان کے لئے نوکلیوں کا کاروباروں کا انتظام بھی کرنا ہے location پاکستان کی ساؤتھ ایشیا ایشیا ہے رکبہ اگر آپ پاکستان کا آپ دیکھیں تو تقریباً آپ کے سامنے یہ 8,81,912 مربع کلومیٹر پاکستان کا رکبہ ہے ان statistics کو آپ سامنے رکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ statistics ہر فیلڈ میں مختلف طریقے سے دیکھے جائیں گے کچھ لوگ کہیں گے جو population کو study کرنے والے ہیں وہ اور طرح سے دیکھیں گے لیکن وہ لوگ جو marketing کے ہیں وہ اس کو اور طرح سے دیکھیں گے آپ کے لئے یہاں پر ہر طرح کے statistics کے اندر آپ کے پاس بہت ساری marketing opportunities موجود ہیں پاکستان یہ نہیں کہیں کہ 200 million لوگوں کی بڑی market ہے اس کی population density آپ کے سامنے ہے population growth rate سے آپ یہ دادہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دس سال بعد یا پانچ سال بعد ہماری population یا market size کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ladies and gentlemen کے جو demographic variables ہوتے ہیں وہ کس طرح سے important ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ marketing activities کو متاثر کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات لیر ہوئی ہوگی thank you very much